یہ مسلمانوں کے خلاف میں کیا گیا کامل ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو شہرین اورنگاباد کو مرادوارے کو اور مہاراست کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی بات نہیں ہے سی اے خانون جو ہے یہ ناگرکتہ دینے کا ہے ناگرکتہ چھننے کا نہیں ہے اگر ناگرکتہ چھننے کا ہے تو اس کے ساتھ ایناف سے ہوتا ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ شہرین اورنگاباد کے اور میرے زیلے کے لوگوں کو کہ کسی بھی خصم کا گھبراؤں بات اگر کوئی آپ لوگوں میں ڈر پیدا کر رہا ہوں گا تو اس ڈر کو دل سے نکال دیو اور میں نے سنائے کہ کچھ لوگ راشنکارٹ بنانے کے لیے جارہے ہیں کچھ لوگ ڈاکومنٹ جمع کرنے کے لیے جارہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو بھی کوئی بھی ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت ہے نہ ڈاکومنٹ بتانے کی ضرورت ہے نہ راشنکارٹ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خانون جو انہوں نے لادا ہے یہ ناگرکتہ دینے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان، اگوانستان، شری لنکا اس میں سے جو گھس پیٹی لوگ ہمارے دیش میں آئے ہیں اس کے لیے تو انہوں نے پورے دیش میں سروے کیا اس میں سب جگہ سروے کیا تو اس میں کم سے کم اسی سے نووت پرسنٹ ہندو سماج کے لوگ ہیں دس پرسنٹ، پانچ پرسنٹ، پندرہ پرسنٹ، بیس پرسنٹ مسلم سماج کے لوگ ہیں تو اس لیے انہوں نے خانون لایا تاکہ ناگرکتہ دے سکے تو اس میں ہمارے لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جب میں بتاتا ہوں کہ جب ہمارے لوگوں کو اگر تقلیب ہوں گی تو ہم ابھی ہے شہر کے اندر ہماری پارٹری شہر کے اندر ہے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ خوم اور ملت کے ساتھ کھڑے اور خوم اور ملت تا جب بھی کوئی بات آتی ہے کوئی آچ آچی ہے تو افسر خان ڈھان کی طرح ان کے ساتھ کڑا ہے ایسا میں کہتا ہوں افسر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھی ہے جیسا آپ راشنکار بتائے بہت سے لوگ برسٹیو کی رسکہ نہیں ہیں اس کے لیے بھاگ رہے ہیں گھبرا رہے ہیں کہ انہیں اٹھا کر دیٹینشن سینٹر میں دالا جائے گا نہ تو کسی کو دیٹینشن سینٹر میں دالا جائے گا نہ تو کسی کو دیش سے بھاہر نکالے جائے گا میرا اسپس بولنا ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خانون ناغریت تک دینے کا اور جو جو رومر پھیلارہ ہے اور جو بول رہا ہے کہ لوگوں کو بھاہر جانا پڑے گا لوگوں کو دیٹینشن کر دے جائے گا تو یہ گھمرا کر رہے ہیں لوگوں کو اور مسلمانوں کو اپنی طرف اوٹ لینے کے لیے راجنیتی کر رہے ہیں اور ہمیشہ یہ اوٹوں کی راجنیتی کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کو اقترب کر دیا ہندو کو اقترب کر دیا اور انہوں نے ان کی ملی بھگت ہوتی ہے یہ ملی بھگت سے گیم کھیلتے ہیں اب اگر ایک بات آپ سن لیو کہ ہندوستان کے اندر رام کو کہا جانی کاف علی ایسا کے لیے لوگ بولتے ہیں تو بٹ نیشنل بات ہے کہ ہندو کو گصہ آئے گا کیونکہ ہمارے حضور کے بارے میں اگر کوئی گصہ ہی کرتا ہے ہمارے حضور کے بارے میں اگر کوئی برا بولتا ہے تو ہم ہمارا خون کھول جاتا ہے ہم بولتے کہ اس نے ہمارے حضور کے بارے میں بولا ہے اس کو ننگا کر کے مارے اس کو پولیس ٹیشن میں دے اس کو یہاں دے تو جب آپ ان کے بھگوان رام کے بارے میں آپ جب بولتے ہو کہ کہا جانی کاف علی تو ہندو کو تو گصہ آئے گئی اور ہندو جو سیکولر ہے جو کاغرس پارٹی کے ساتھ ہے جو راشتروادی کے ساتھ ہے تو وہ بھی ہندو ایک طرف ہو جاتا ہے موڈی کے طرف اور ان کو یہ لگتا ہے ہندو سماج کو کہ موڈی ان کی رکشہ کر سکتا ہے موڈی ان کا بیک بون ہے اور موڈی ان کو پوری طاقت کے ساتھ ہندوستان میں تو بھائی ہندو سماج ہو یا مسلم سماج ہو یا دلی سماج ہو یا کریچن سماج ہو یا سردارجی سماج ہو کسی کو بھی گھبرانی کی ضرورت نہیں یہ ہمارا جو دیش ہے ڈیوائی ڈیشن جب ہوا جو جن لوگوں کو جانا داؤ چلے گئے اور جن لوگوں کو یہاں رہنا داؤ رہ گئے ہم کو نکالنے کی طاقت کسی بھی سرکار میں نہیں ہے اگر سرکار اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو ہم شکشے میں ہر طرح کی ہدگندہ اپنا آنے کے لیے ہمارے لیے ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے ہم سب جگہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں اور روڑ پہ آنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں ایسا ہمیں کہتا ہوں آف سر بھئی کچھ وقت پہلے دیکھا گیا تھا جب بل آیا تھا تو اسدودین آویسی بل پھاڑ گیا بڑا اچھا سوال کی ہے آپ نے تو اس پہ آپ کیا رہے رکھتے ہیں بڑا اچھا سوال کی ہے آپ نے کیونکہ میں نے بولا ہے میاد فکسنگ ہوتی ہے ان کی پہلے ہی بات ہو جاتی ہے پہلے ان کی سکرٹ تیار ہو جاتی ہے کہ میں بل آئیں گا تو میں بل پھاڑ ہوں گا یہ بل پھاڑیں گے تو لوگوں میں ہندوستان میں ایک تہل کا مچنگا کہ اسدودین آویسی نے بل پھاڑے یہ میاد فکسنگ ہے اور یہ جیسے بل پھاڑیں گے تو ہندو لوگوں میں جوش آئے گا جیسے یہ آج بل پاس ہوگا سارے ہندو بول رہے کہ موڈی ہمارا ہے موڈی جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو یہ میاد فکسنگ ہوتی ہے انہوں نے جیسے بل پھاڑا بل پاس ہوگا جیسے انہوں نے تین سال ستر کو گھروت کیا تین سال ستر پاس ہوگا ان کی میاد فکسنگ ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا کہ تم ایسا کرو صدن میں ہم ایسا کرتے اور ہندووں کو ایک جھوٹ اور ایک جگہ لانے کی یہ ساری پلاننگ ہے اور ان کی مل کے ملی بھکت سے دونوں کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے اور وہ ایشو انہوں پاس کر لیتے ہیں اگر انہوں نے بل پھاڑا تھا تو خانون پاس کیونے دیا انہوں نے ہائی کورٹ میں جانا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں جانا تھا بل پاس ہی نہیں ہونے دینا تھا یہ ملی بھکت ہے میرے بھائی ہندوستان کے مسلمانوں سمجھ جاؤ ہمارے مہاراست کے مسلمان سمجھ جاؤ مرادوارے کے مسلمان سمجھ جاؤ ہمارے شائر کے مسلمان سمجھ جاؤ کہ ان کی باتوں میں مت آو ان کو سکھ سکھ کیا جاتا ہے کہ ہندویں کو ایک جگہ کرو اگر چند سکھ کھڑے کرتے ہیں اور ہندووں کے پارے میں برا بولتے ہیں اور رام بھگوان کو برا بولتے ہیں تو ہمارے حدیث میں اور ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کسی کے بھی مذہب کو غلط مت بلو کسی کے بھی مذہب میں غصو مت اگر ہم کسی کے مذہب کو غلط بلیں گے تو ہمارا بھی مذہب کو کو کوئی بولے گا ہمارے بھی مذہب میں کوئی گھسے گا تو میرے بھائی یہ سب گمڑھا کرنے کی باتیں ہیں میں شہر کے نوجوان ساتھی بزرگوں دوستوں ماں بہنوں سے عدمن گزارش کرتا ہوں کہ درنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں افسر خان ابھی زندہ ہے اور افسر خان آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہر سوک دکھ میں افسر خان سب سے آگے آئیں گا ایسا میں کہتا ہوں جیس طرح آپ بتائیں کہ یہ سب میلی بھگت رہتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پچھر کی سٹوری ہوتی ہے جس طرح پچھر پر رول دیا آتے ہیں یہ اس طرح کام ہو رہا ہے ہنڈیڈ آلون پرسنٹ پہلے ہی بلن آگے اپنی پوری کہنات پہ راج کرتا ہے اور اس کے بعد ہیرو جب آتا ہے تو ہیرو اس کی لنکا کو پوری نس سے نابط کر دیتا ہے ویسا ہی ہندوستان کے اندر کھیل چل رہا میرے بھائی دو ہزار چودہ سے پہلے ایسا ذاتی بات تھا گیا دو ہزار چودہ سے پہلے لوگوں میں اتنی نفرت تھی گیا آج نفرت فیلانے والے نفرت پیدا رہے ہیں اور فائدہider کھانے والے فائدہ کھانے والے فائدہ اندر اور ہم راج کریں گے تو مسلمانوں کو موسلمانوں کو گمرہ کرو ہندو ان کو ایک جگہ کرو اور ہندو ایک جگہ جب آ جاتا ہے تو موڈی سرکار آتا ہے اور موڈی سرکار جب آتا ہے تو دیش و وہی راج کرتا ہے ان کو موڈی کو راج کرانا ہے اگر ان کو کانگریس کا صفایہ کرنا ہے ان کو اخلیس کا صفایہ کرنا ہے ان کو تیجیسوی یادوں کا صفایہ کرنا ہے ان کو منطب انرزی کا صفایہ کرنا ہے تو ان کو فاروق افضللہ کا صفایہ کرنا ہے تو پھر لانا کس کو میرے بھائی ابھی بھی دیماغ سے کام لیو خوش میں آؤ اور اپنے سچے لوگ جو ہے ان کے پیچھے چلو جھوٹوں کے پیچھے چلو مت ان کی جھوٹوں کی دکان ہے انہوں مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں کون سا فائدہ ہے انہوں نے مسلمان کو پہنچا ہندوستان کے اندر ایک مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ مسلمانوں کو انہوں نے ساتھ دیا باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مائک پہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا صدن کے اندر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بائٹ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ارے بھائی ڈراؤنڈ لیول کو تمہارا کیا کام ہے ایک اتھیا سک کام آپ پتہ دو کتنے لوگوں کو آپ نے وکیل لگا کے چھڑایا اببو حاشم آزمی میرا کوئی بھائی نہیں ہے لیکن وہ شخص کئی لوگوں کو میسے میں سے نکالا کئی لوگوں کو تاہым میں سے نکالا کئی لوگوں کو موکا میں سے نکالا کئی لوگوں کو اتھیا سوٹھا کر دیکھ لو تو ایسا ایک کام میرے بھائی ان کا بتا دو یہ صرف جذبات میں لانے کا کام کرتے ہیں باتیں کرنے کا کام کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں لوگ ایک بار آگئے دو بار آگئے اب بار بار آنے والے نہیں میں ایسا سمجھتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا سمجھ ہمارا ہوں گا ایسا میں کہتا ہوں اس میں میرا آخری سوال ہے جو آپ سی اے اینارسی بتائے ناگریفتہ دینے کا خانون ہے لینے کا نہیں ہے تو آپ اس خانون کے سمرتن میں ہیں بی جی پی کے ساتھ میں کیوں سمنتر میں رہوں گا میں تو ہمیشہ ویرود میں ہے جیسی یہ رہو یا اینارسی رہو ہندوستان کے اندر اگر بی جی پی سرکار کوئی بھی خانون لاتی ہے تو میں نے اس کا ہمیشہ ویرود کیا اس سے پہلے بھی میں نے ویرود کیا اور میں ہمیشہ ویرود کرتا ہوں اور میں ویرود میں ہوں بی جی پی کے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی بھی پورے دیش میں بی جی پی کے ویرود میں ہے اور بی جی پی کا کر کوئی ہرا سکتی ہے تو ہماری پارٹی ہے کانگریس پارٹی یہ ہر آ سکتی آپ نے دیکھا ہوں گا کہ شہر کا نام ہمارے بدل گیا جلو اور شہروں کے نام بدل رہے ہیں یہ اگر ان کو شہر کا نام سے جس شہر سے یہ چنگیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے آواز نہیں اٹھایا مسلم ریجیو ریشن کے بارے میں انہوں نے آواز نہیں اٹھایا مسلم ریجیو ریشن کے لیے جعوید قریش یہاں سے بمبئی تک پائدہ جا رہا وہاں پہ ان کا کوئی آیا نہیں یہ جاننے میں جاتے ہیں وہاں پہ بولتے ہیں کوئی بھی سماج کو ہمارا ویرود نہیں ہے ان کے بھی ریجیو ریشن کو ویرود نہیں ہے لیکن مسلم سماج کے لیے اگر جعوید قریش جا رہا تو وہاں پر نہ یہ کوئی آیا نہ کسی انہوں کی ہمت افضائی کی انہوں نے ڈومینٹ کرنے کا کام کیا اور یہ بولتے ہیں کہ یہ سرکار میں ریجیو ریشن مانگنا دیوار سے ٹکر لینا اور پھر تم دیوار سے جب ٹکر لی رہے ہو تو تم صدن میں گئے گئے کیوں مسلمانوں کے تم آواز بن کے گئے تھے تو مسلمانوں کے آج سے کتے آواز ادھائے ہیں چھت سو چالیس کوشن اگر آپ نے کرا تو اس میں مسلمانوں کے ہیت کے کتے کوشن ہیں اور آپ نے اگر جس چیز کو ویرود کیا تو ایک بھی خانون آپ نے کہاں روکا کہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گئے یہ مجھے بتاؤ میں شہریان اورنگ آباد کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ باتوں میں بتاؤ باتوں میں اگر آئیں گے مسلمانوں کا ہے رام کو کہاں جنہیں کہاں پھلی بولنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا نقصان کے سوا یہ بتایے نا صرف نقصان کے سوا یہ لوگ کوچھ نہیں کرتے یہ صرف اپنا گھر بڑھتے ہیں اپنا گھر بڑھنے کا کام کرتے ہیں مسلمانوں کی نہ ہیت کی بات کرتے ہیں نہ مسلمانوں کے نیزیریشن کی بات کرتے ہیں نہ ہاجہوس کی بات کرتے ہیں ہاجہوس اگر ایک سال کھلنے میں لیٹ ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی ہے کیونکہ ان کو پرسنٹیز آیا نہیں انہوں نے بال میں ایک ٹھیکے دار بدلہ ٹھیکے دار دوسرا لیا اس لیے ہم نے اس کے لیے کلیکٹر کو نیویدن دیا ہم نے اس کے لیے سی ایم کو نیویدن دیا جس میں ہماری کمیٹی حمد چوز ہے رشید خان مامو ہے راؤف ہے تمام لوگ ایوب ہے اس میں کے اندر نگر سے وقت تمام لوگوں نے ہم نے جس توجہ کر کے پیچھے لکھے ہمارے حمد چوز نے ہم نے سم نے کوٹ میں دالے اس کو ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ میں دالے نوٹیسز نکلی اس کے بعد میں ایجٹ ہالے اس کھلا نے تو ابھی ہو سکتا کہ اور سال بار یہ لٹکاتے تھے یہ بھائی میرے یہ اپنا گھر بھرنے کا کام کرتے ہیں ہوش میں آو مسلمانوں میں اپنے لیے نہیں بڑھ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں ہمیشہ قوم اور ملت کے ساتھ ہوں اور مجھے اگر آپ لوگ طاقت دیتے ہیں تو پورا شہر پورا زلہ پورا ہلانے کی طاقت رکھتا ہوں اللہ کی فضل کرم سے ایسا میں کہتا ہوں